اسرائیل کی سینہ کے حوالے سے یہ بڑی خبر آج سامنے آئی ہے اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ اسرائیل پر ویسا ہی حملہ کرنے کی فراق میں تھا جیسا حماس نے پچھلے سال سات اکتوبر کو کیا تھا اس باری حملہ اتری اسرائیل پر ہوتا اور حزباللہ کے آتنگوازی اسی طرح بڑی سنکھیا میں گھس پیٹ کر اسرائیل کے اندر نرسہار کرنے کا پلان بنا چکے تھے جیسا پچھلے سال سات اکتوبر کو حماس کے آتنگوازیوں نے گازہ پٹی سے دکشڑی اسرائیل میں گھس کر کیا تھا اسرائیل کو اس پلان کی بھنک لگ گئی مساد کو اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حزباللہ کے جو کمانڈر ہے وہ بلکل حماس جیسا حملہ کرنے کا پلان بنانے کے لیے بیٹھک کر رہے تھے اور جیسے ہی مساد کو اس کی خبر ملی اسرائیل نے پری ایمٹیف سٹرائک کیا یعنی پہلے ہی حملہ کر دیا اور اس سازش کو ناکام کر دیا جو کمانڈر پلان بنا رہے تھے ان کمانڈروں کو ایک ایک کر چن چن کر اب اسرائیل موت کے گھاٹ اتار رہا ہے اسرائیلی سینہ کے پروکتہ ریئر آدمیرل ڈانیل ہگاری نے ایک پریس کونفرنس میں کہا کی ایک سوچی سمجھی سازش اور آکرمڑ کے تحت حضباللہ کا ارادہ سات اکتوبر دوہزار تئیس کے حملے کی پہلی برسی کے آس پاس ویسا ہی حملہ اتری اسرائیل پر کرنے کا تھا اس کے نشانے پر گیلیلی علاقے کے لوگ تھے ہائفہ شہر ہو گیلیلی ہو یہ پورا اتری اسرائیل کا جو کشتر ہے یہ حضباللہ کے نشانے پر تھا اس کے آتنکی وہاں داخل ہوتے اور اسرائیلی ناغرے کو کی پڑی سنکھیا میں ہتیا کر کے وہ راجدھانی جیروشلم کی طرف ٹیلویو ہوتے ہوئے جیروشلم کی طرف بڑھنا چاہتے تھے ان کا اپھرڑ کرنا چاہتے تھے اور اپھرڑ کر کے لوگوں کو واپس نبنان لے جانے چاہتے تھے جیسا ہماس نے سات اکتوبر پچھلے سال کیا تھا اور اب ہم آپ کو نقشے پر وستار سے دکھاتے ہیں وہ دو اسرائیلی گاؤں جو حضباللہ کے نشانے پر تھے ان میں سے ایک گاؤں مسگاو ایم لبنان کی جو سیما ہے وہاں سے محض دھائی سو میٹر دور تھا جو دوسرا گاؤں ہے یہ میتولہ گاؤں ہے اور یہ میں آپ کو بلکل وستار سے سمجھاتا ہوں میتولہ گاؤں محض ساڑھے تین سو میٹر کی دوری پر تھا اس کو آپ ایسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضباللہ کا جو سات اکتوبر کا پلان تھا حضباللہ یعنی لبنان کی سیما اسرائیل کی سیما اتری سیما سے بلکل لگی دکھشڑی لبنان کی وہ سیما اور جو مسگاؤں ہیں محض دھائی سو میٹر دور یعنی جو باڑ لگی ہے کانٹے دار تار لگی ہے صرف دھائی سو میٹر دور پر اسرائیل کا پہلا گاؤں اور دوسری جگہ میتولہ جو ہے میتولہ محض ساڑھے تین سو میٹر آدھا کیلومیٹر سے کم تو کوشش یہ تھی دیوار کو توڑتے ہوئے اس کانٹے دار تار اور پاڑ کو توڑتے ہوئے اندر گھسیں گے اور گھستے ہی پاس کے گاؤں سے لوگوں کا اپھرڑ کر کے انہیں لے آئیں گے اگر حضباللہ کا یہ آتنکی پلان سفل ہو جاتا تو بڑی سنکھا میں حضباللہ کے لڑاکے اسرائیل کی سیما میں گھستے اور ان کے لیے ان گاؤں تک منٹوں میں پہنچنا کٹھن نہیں ہوتا لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چند میٹر کی دوری پر موجود اس خطرے کو بھاپ لیا حملے کی پلاننگ کر رہے کمانڈروں کو ایک سٹیک بمباری میں موت کے گھاٹ اتھار دیا تو بہت پریسائس یہ پلان تھا ایسا اسرائیل کا دعویٰ ہے حضباللہ کی سازش کا پردہ فاش ہونے کے بعد اسرائیل زبردست طریقے سے حملہور ہے منگلوار کو اسرائیل نے لبنان کی رازدھانی بیروت میں حضباللہ کے مسائل چیف ابراہیم کبیسی کو مار گرائیا اس کے علاوہ پانچ انہی لوگ بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں اگر ہم آپ کو بڑی تصمیر بتائیں تو بیروت کے کہیہ علاقے میں ہوئے اس حملے میں حضباللہ کے روکٹ اور مسائل ڈیویشن کا جو کمانڈر ہے ابراہیم کبیسی وہ مارا گیا حضباللہ نے اس کے مارے جانے کی اب پشتی کر دی ہے حضباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مسائل کے ہٹ کووٹر کو نشانہ بناتے ہوئے قدر ایک سو دس مسائل یعنی قدر ون ون جیرو ایران میں نرمت یہ مسائل ہے قدر ون ون زیرو داگی اس نے کہا کہ یہ حملہ اس نے پیجر اور وکی ٹوکی دھماگوں کا پدلہ لینے کے لئے کیا یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں یہ ایر ریڈ سائرن لگاتار ٹیل اویو اور جیروسلم اور اتری اسرائیل کے تمام شہروں میں سنائی دے رہا ہے اور یہ ڈیویڈ سلنگ انٹی مسائل ڈیفنس شیلڈ ہے یہ ایک آئرن ڈوم اور ایک ڈیویڈ سلنگ تو یہ ڈیویڈ سلنگ سسٹم نے لمبی دوری تک مار کرنے والی اس مسائل کو دھست کیا ایران میں نرمت حضباللہ کی مسائل حالانکہ اسرائیلی سینہ نے کہا کہ آئیڈی ایف نے ڈیویڈ سلنگ ڈیفنس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے مسائل کو دھست کر دیا کسی کے گھائل ہونے کی یا کسی عمارت کو نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے اسرائیل نے ایک گھنٹے کے بھیتر نہ کیول اس لوکیشن کا پتہ لگایا جہاں سے مسائل داگی گئی بلکہ ایک گھنٹے بعد اس جگہ کو نفاکھوا کا وہ علاقہ ہے نفاکھیا کا مسائل داگنے کے لئے استعمال جس علاقے کا استعمال کیا گیا تھا اسے دھست کر دیا یہ حملہ آج سویرے کیا گیا جس حملے کے بعد سائرن لگاتار بج رہے تھے ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ حضباللہ نے آج سویرے ٹیلویو پر جو مسائل داگی وہ ایک بہت شکتیشالی مسائل ہے طاقتور مسائل ہے اس کا نام قدر وان وان زیرو بیلیسٹک مسائل ہے یہ مسائل آج سویرے لانچ کی یہ نو میٹر لمبے راکٹ میں لگ بھگ پانچ سو کلو گرام تک کا وستھوٹک رکھنے کا اس میں وار ہیڈ ہوتا ہے یہ اندہ مسائل ہے حضباللہ کو ایران سے یہ مسائل ملی اسرائیل کے پاس ایسی مسائلوں کو روکنے کے لیے نہ کیول اس کا آئرن ڈو مسائل ڈیفنس شیلڈ ہے بلکہ دیوڈ سلنگ اے ڈیفنس سسٹم بھی ہے جس کی بدولت اس مسائل کو روک لیا گیا اگر اس میں تھوڑی سی بھی چوک ہو گئی ہوتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پانچ سو کلو گرام جیسے اندہ وستھوٹک وار ہیڈ کے ساتھ تو مسائل مساد ہیڈکوارٹر پر گرتی تو کتنا بڑا نقصان اس میں ہو سکتا تھا حضباللہ کس قدر اس میں بوکھلایا ہوا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس نے بیٹے کچھ ہنٹوں میں لگ بک چالیس روکٹ اسرائیل کی اور داگ دیئے ہیں ان میں سے کچھ روکٹوں کو تو ہوا میں ہی دھست کر دیا گیا لیکن ایک روکٹ ایک گھر پر آگیرا جس سے اس گھر میں آگ لگ گئی پرارمبک جانکاری کے مطابق خبر یہ ہے کہ اس میں کوئی گھائل نہیں ہوا سوشل میڈیا پر جو فوٹیج جاری کی ہے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے اتری شہر سافید پر یہ روکٹ حملہ ہوا اور ترنت وہاں جو حالات تھے اس کا پندازہ لگا سکتے ہیں گھر میں آگ لگ گئی لیکن کوئی جانمال کا ویسے نقصان نہیں ہے حضباللہ کا روکٹ یہاں ایک عمارت سے ٹکرایا اور عمارت میں آگ لگ گئی اور حضباللہ نے رویٹرز ایجنسی کو بتایا کہ پیجر اور ووکی ٹوکی میں ہوئے ویسپورٹ کے بعد اس کے ایک ہزار پانچ سو لڑاکے خائل ہو گئے اور اس سمیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ید لڑ سکے ان میں سے کچھ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے تو کچھ کے ہاتھ اور پیر اڑ گئے ہیں یہ حضباللہ کی طرف سے پہلا قبول نام آیا ہے کہ اس نے ایک ہزار پانچ سو لڑاکے اب خود یہ ہے وہ ید لڑنے کے قابل نہیں ہے لیکن حضباللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکوں کی سینہ ہے تو کیول ایک ہزار پانچ سو لڑاکے اگر نہیں بھاگ لے پاتے تو اس سے اس کے اوورال وار پلانس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا امریکی کانگریس کی ایک ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہزباللہ کے لڑاکوں کی سنکھیا جو کارگر طریقے سے ہتھیار بھی چلا سکتے ہیں وہ چالیس سے پچاس ہزار آنکھی گئی ہے وہیں یہ جو سمو ہے ہزباللہ اس کے پرمک حسن نصراللہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک لاکھ ایسے لڑاکے ہیں جو کسی بھی سمجھ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں ہزباللہ کو پوری طرح سے نیس نابوت کرنے کے لئے اسرائیل نے آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی بڑے حملے شروع کر دیے ہیں یعنی وہ اپنی بختربن گاڑیاں تیار کر رہا ہے اور توپ خانے کا استعمال کر رہا ہے توپوں سے گولے برسانے اس نے شروع کر دیے ہیں لیکن نشانے پر کون ہے نشانے پر ہیں وہ جگہ جہاں سے مسائلے اور روکٹ داگے جاتے ہیں اسرائیل پر اور حسن نصراللہ حزباللہ کا چیف ہر طرف بمباری ہے تباہی ہے چیک پکار ہے جان بچانے کے لئے بھاگم بھاگ ہے اسرائیل نے حزباللہ کے دھکانوں پر چن چن کر حملہ کر دیا ہے حزباللہ کے کمانڈروں کو اسرائیل چن چن کر مار رہا ہے کل کے ہوائی حملے میں اسرائیل نے حزباللہ کے روکٹ مسائل کمانڈر اکبال کبیشی کو اڑا دیا کبیشی حزباللہ کی طاقت کی بڑی گڑی تھا اب نشانے پر ہے حزباللہ چیف حسن نصراللہ نصراللہ وہ نام ہے جس نے اسرائیل کو کھدیڑا نصراللہ وہ نام ہے جس نے حزباللہ کی طاقت پڑھائی نصراللہ وہ نام ہے جس نے حزباللہ کو لمبی دوری کی روکٹ اور مسائل سے لیس کیا جس کے زد میں اسرائیل کے زیادہ تر حصے آگے لیکن اب اسرائیل کا خوف اس کے ذہن میں اس قدر حوی ہے کہ چھپتا فر رہا ہے اپنوں کو سمبودھن کرنے آیا تو بھی ریکارڈڈ سندیش کے ساتھ حزباللہ کے تمام کمانڈر ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں زندہ کمانڈروں میں اس کے علاوہ اب دو ہی بڑی نام بچے ہیں زندہ ہے حسن نصراللہ حزباللہ چیف زندہ ہے ابو علی ردہ کمانڈر پدر یونٹ زندہ ہے حملے میں بچا علی کراکی ازرائیل نے نصراللہ کے سارے کمانڈروں کو اک اکر اڑا دیا حزباللہ کے مارے گئے کمانڈروں میں شامل نام بھی دیکھ لیچی ابراہیم کبیشی کمانڈر روکیٹ مسائل یونٹ ابراہیم اکی آپریشن ہیڈ فوج شک سروچ کمانڈر ویسامل تویر کمانڈر راندوہ فورس ابو حسن سمیر راندوہ فورس ٹریننگ ہیڈ تالیب سامی عبداللہ ناصر یونٹ کمانڈر محمد ناصر عجیز یونٹ کمانڈر پیجر دھماکوں کے بعد اسرائیل نے حملوں کی بہچھار کر دی سات دن میں بیروت کے دو ہزار سے زیادہ ٹھکانوں پر پمباری کی چھے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی سترہ ستمبر کو پیجر دھماکوں میں بارہ کی موت ہوئی تو اٹھارہ ستمبر کو ووکی ٹوکی بلاسٹ میں ستائیس کی جان گئی بیس ستمبر سے ہوای حملے شروع ہوئے پہلے ہی دن بیروت میں ستر مسائلے داگی گئی جس میں پیتالیس کی جان گئی سب سے بڑا حملہ تئیس ستمبر کو ہوا جب اسرائیل نے دو سو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اس حملے میں پات سو اٹھاون لوگوں کی موت ہوئی ان میں حزباللہ کے کئی کمانڈر بھی ڈھیر ہوئے مساوی کے بعد حزباللہ کی کمان نصر اللہ کے ہاتھ میں آگئی تھی ان کی لیڈرشپ میں سنگٹھن نے لمبی دوری تک حملے میں سکشم راکٹ حاصل کی اس کے ذریعے حزباللہ کے لیے اترے اسرائیل میں حملہ کرنا آسان ہو گیا لیکن اب اس کے دن تیزی سے ختم ہوتے چاہ رہے ہیں وہ اکیلا پڑ گیا ہے اسرائیل نے ایک ایک کر سارے کمانڈروں کو ختم کر دیا اب اسرائیل کا اگلہ ٹارکٹ نصر اللہ ہے آج تک پیرو